اللہ حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبن اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النسیر اعوذ باللہ السمع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین و لعنت الدائم و لعدائه مجمعین من الآن الى قیام يوم الدین درود ویجن محمد وآلہ محمد پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل خجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائه فی حاضح ساعت وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہو ارزا کا توعا وتمتعہو فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ جل فورا جہو عزیزان محترم آج جو جس عنوان پر گفتگو کا آغاز کیا جا رہا ہے وہ ہے شکیات کے حکام دیکھئے بارحال معاشرے میں ٹینشنیں بڑھ گئی ہیں مشکلات زیادہ ہو گئی ہیں تو آٹومیٹیکلی ان آکام کی ضرورت زیادہ پڑھنے لگی ہے یعنی ایک زمانہ تھا گونوں کو شک ہوتا تھا اب سب کو شک ہوتا ہے جوانوں کو بھی ہوتا ہے اس لئے کہ حالات صورتحال معاشرے کی ماحول ایسا بن گیا کہ انسان ہر وقت پریشانیوں میں مقتلع رہتا ہے جب نماز پر کھڑا ہوتا ہے تو بالاخر انہی پریشانیوں سے اٹھ کر آکے مسلح پر کھڑا ہوا ہے پریشانی تو ابھی بھی گھری ہوئی ہے اس کے ساتھ زیادہ نماز میں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر تو بالاخر شک انسان کو وجود میں آ جاتا ہے تو عام طور پر فقہ کا نظریہ اور فتوہ یہی ہے کہ نماز کو شروع کرنے کے بعد توڑنا جائز نہیں ہے حرام ہے اللہ کیا غصیستانی بعض موارد میں مثلا صحیح شکیات وغیرہ کے موارد میں وہ جائز تو سمجھتے ہیں لیکن بعض آغیستانی کے نظریہ میں بھی ایسے حالات اور ایسے موارد پیش آ سکتے ہیں کہ جہاں پر اس کے لئے نماز کو توڑنا حرام ہو جائے اور شکیات کے حکام پر عمل کرنا واجب ہو جائے تو اس لئے اگرچہ بہت ہی ایک سخت اور ڈیفکلٹ ٹاپک ہے لیکن بولا گیا ہے تو میں تو کیا کہتے ہیں المامور والمازون تو مجھے تو کہا گیا اس لئے میں تو یہ پڑھ رہا ہوں بھارت اب دیکھے ہیں کس حد تک آپ کی فہم کے حوالے کر سکتا ہوں مطالب کو دیکھنا پڑے گا یہ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ بھی لوگ آتے ہیں تو تھکے تھکائی آتی ہیں جو مسئلہ نماز میں پیش آتا ہے وہ مسئلہ یہاں پہ بھی پیش آ رہا ہے تو اس لئے ایک مسئلہ تو ہے بہرحال اپنی جگہ پر اچھا تمہیدی طور پر میں آپ کے خدمت میں پہلے ایک مسئلہ پیش کروں کیونکہ جب آپ کہتے ہیں شکیات نماز تو شک دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے پہلے ہم یہ تیع کریں کہ یہاں پر شک کا کیا معنی ہے تو پھر بات کو ہم آگے بڑھائیں گے دیکھیں انسان اب ہمارے پاس کچھ پیرامیٹر تو نہیں بنا ایسا کہ جس سے تھرمومیٹر بنا ہوا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی بخار ہے ڈاکٹر مو میں لگاتا ہے یا سٹرپ لگاتا ہے یا جو بھی بلاخرہ آج کل جدید قسم کے اس کے پاس تھرمومیٹرز ہیں وہ ان کے ذریعے آپ کے بخار کو چیک کر لیتا ہے کہ یہاں اس وقت آپ کی بارڈی ٹیمپریٹر جو ہے مثلا اتنا ہے آپ کو پتا چل دیتا ہے کہ بخار ہے یا بخار نہیں ہے اب کوئی ایسا پیرامیٹر تو نہیں ہے ہمارے پاس کہ آپ کی پیشانی پہ لگایا جائے اس سے پتا چل دیتا ہے کہ آپ کے نفسانی کیفیت کیا ہے آپ شک کی کیفیت میں ہیں آپ احتمال کی کیفیت میں ہیں آپ گمان کی کیفیت میں ہیں آپ یقین کی کیفیت میں ہیں یہ کوئی آلہ ایسا ایجاد نہیں ہوا جو آپ کی نفسانی کیفیت کو بتا سکے ہاں اگر کوئی بتا سکتے تو وہ آپ کے اپنی ذات ہیں وہ آپ کی اپنی ذات ہے جو بتا سکتے کہ میری اس وقت کیا کیفیت ہے میں کس کنڈیشن لوں اچھا پھر جب آپ کہیں گے تو ہمیں ماننا پھر لے گا کہ وہ یہ آپ اس کنڈیشن میں اس لیے کہ آپ کی کنڈیشن آپ ہی بتا سکتے ہیں تو پھر اس کے علاوہ میرے پاس میں ایک ڈینائے کروں نہیں آپ کو شک نہیں ہے آپ کو شک نہیں ہے تو یہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ بندہ ہی خود بتا سکتا ہے کہ میں کس کنڈیشن میں ہوں دیکھیں ویسے تو امکانات کسی بھی چیز کے بارے میں دو یا دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہم دو کے حساب سے مثال ایک بنائیں گے تاکہ سمجھنا ذرا چھوٹے پیمانے پر سمجھ لیا تو اسی کو ذرا پھیلا دیں گے بڑے پیمانے پر لے جائیں گے تو ایک ہی بات بن جائے گی تو پہلے مطلب کو سمجھنے کے لیے اور حضم کرنے کے لیے اس کو چھوٹے پیمانے پر مثال لیتی ہیں ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اگر میں آپ سے کسی سے بھی پوچھوں کہ بھئی اس وقت دن ہے یا رات ہے تو آپ کا کیا جواب ہوگا آپ کہ یہ رات ہے میں کہوں نہیں یار مجھے تو دن لگ رہا ہے آپ کہیں گے آپ اپنی آنکھیں ٹیسٹ کر رہے ہیں ویسے آپ نے چشمہ تو پینا ہوا ہے شاید نمبر خراب ہو گئے ہیں آپ کے یعنی جتنا بھی میں آپ کو دبانے کی کوشش کروں گا کہ آپ مان جائیں کہ کچھ امکان دیتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے آپ کے موہ سے یہی نکل جائے کہ شاید ہو سکتا ہے دنوں مجھے غلطی لگ رہی ہو لیکن آپ اس کو نہیں مانیں گے کیوں اس لئے کہ اس وقت آپ کی نفسانی کیفیت ہنڈرٹ پرسنٹ پر ہے ہنڈرٹ پرسنٹ شور ہے آپ اس بات پر کہ اس وقت رات ہے اور دن ہونے رات کے مقابل میں کیا آتا ہے دن دو امکان ہو گئے نا یا دن ہو گا یا رات ہو گا تو اگر رات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دن کے بارے میں آپ ایک فیصد ایک فیصد اتنا سا بھی امکان دینے کے روادار نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ شاید ممکن ہے ایک فیصد میں امکان دینوں کے شاید دین نہیں ہو نہیں ایک فیصد امکان بھی آپ اس کا نہیں دیتے ہیں یعنی پورے کا پورے ایک سائٹ پر ہنڈرٹ پرسنٹ ہے اسی کو کہتے ہیں ہم یقین کہ جب انسان اتنا کسی چیز کے اوپر مطمئن ہو جائے اس کا نفس کہ اس کے مدد مقابل کوئی اور possibility دینے کے لئے تیار ہی نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں یقین یہ سب سے مضبوط چیز یہی ہے یقین اچھا یہ تو ایک صورتحال ہوگی پس ایک ہوگئی چیز ہمارے پاس یقین ایک کیسیت ہوگئی ہمارے نفس کی یقین اب باقی اس سے نیچے کی دو امکانات چل رہے تھے نا یا رات ہے یا دن ہے انہی دو امکانات کو اگر ہم لے کے چلیں کبھی ایسا ہوتا ہے مثلا گھڑی پرد کریں آپ کی کھڑی ہوئی ہے آپ گھڑی سے جج نہیں کر پا رہے ہیں باہر موسم کو دیکھتے تو اتنے شدید گہرے بادل ہیں کہ آپ جج نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ مغرب ہو چکی ہے یا ابھی شام کا وقت ہے شام اور رات کے اندر آپ کا نفس مردد ہو جاتا ہے تردید ہوتی ہے اس کو پتہ نہیں شام ہے پتہ نہیں رات ہے پتہ نہیں شام ہے پتہ نہیں رات ہے کیونکہ بادل اتنے یعنی کیفیت اتنی زیادہ ہے کہ یہ جز رات جیسی کیفیت لگ رہی ہے لیکن وہ ہنڈرڈ پرسن والی کیفیت نہیں ہے تو اس کیفیت کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اب یہ جو دو امکان ہے کہ ہو سکتا ہے دن ہو ہو سکتا ہے رات ہو یا تو یہ دونوں پوسیبلیٹیز بالکل برابر ہیں یعنی اگر آپ کے دل کے دو ٹکڑے جیسا خوف اور رجا کے بارے میں روایتیں ہیں نا کہ اگر مومن کے دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں تو آدھے میں خوف ہوگا اور آدھے میں امید ہوگی خدا کی نسبت آدھے میں خدا کی نسبت خوف ہوگا آدھے میں امید ہوگی نہ خوف کا پلڑا امید پر بھاری ہوگا نہ امید کا پلڑا خوف پر بھاری ہوگا یہی اگر کیفیت ہو جائے ہمارے دل کی کہ آدھے دل یعنی اگر دل کو چیرا جائے تو آدھے دل کے اندر یہ ہو کہ یہ دن ہے شام ہے ابھی اور آدھے دل یہ ہو کہ رات ہے بالکل مساوی مساوی یعنی آپ دونوں یعنی اگر آپ کی ان دونوں پوسیبلیٹیز کو آپ کے پاس کوئی ترازو ایسا بن جائے کہ جس کے پلڑوں میں آپ رکھ سکو تو آپ تولو گے تو دونوں بالکل پلڑے آپ کے برابر ہوں گے اس کو کہتنے شک کہ جب آپ کا نفس دو امکان دے رہا ہو اور دونوں امکان مساوی ہوں کسی ایک طرف دوسری کی نسبت ترجیح موجود نہ اب یہ جو مساوی والے ہیں اب فرض کہیں کہیں پلڑا بڑھا دیں تو آٹومیٹکلی یہ ہو جائے گی اگر آپ نے ادھر پلڑا بڑھا دیا تو یہ جھگ جائے گا یہ اٹھ جائے گا ادھر پلڑا بڑھا دیا تو یہ جھگ جائے گا یہ اٹھ جائے گا اگر آپ نے ان دو امکانات میں سے کسی ایک طرف آپ کا رجحان بڑھ گیا کچھ آپ کو ایسا لگا کہ دن والا امکان شام والا امکان آپ کے نفس میں رات والے امکان کے نسبت بڑھ گیا اور آپ کو لگ رہا ہے زیادہ چانس جس کو ہم کہتے ہیں زیادہ چانس آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت دن ہے تو آٹومیٹکلی اگر زیادہ چانس دن کا ہے تو کم چانس کس کا ہو جائے گا رات کا ہو جائے گا تو جو زیادتی والی سائیڈ ہے اس کو کہتے ہیں گمان اور عربی میں اس کو زن زویں سے زن یہ زے والی زن نہیں ہے زویں والی زن ہے زویں نون زن وہ بھی کہتے ہیں گمان یا زن جو دو امکانات میں سے ترجیح رکھنے والی امکان ہو اس کو کہتے ہیں اور جو ہلکی سائیڈ ہو جائے گی اس کو کہتے ہیں احتمال اس کو کہتے ہیں احتمال پس اس کو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے سامنے چار چیزیں آگئیں احتمال یعنی کم والی سائیڈ گمان یعنی زیادہ والی سائیڈ شک یعنی دونوں پلڑے برابر اور یقین یعنی اس کے مقابل میں کچھ ہے ہی نہیں یہ چار قیفیتیں آپ کے نفس کی بنتی ہیں یا آپ کو کسی چیز کے بارے میں احتمال ہوگا یہ یاد رکھے ہمیشہ کہ جس چیز کا احتمال ہوگا اس کے اپوزٹ ہمیشہ گمان ہوگا دن کا احتمال ہے تو گمان رات کا ہوگا دن کا گمان ہے تو احتمال رات کا ہوگا یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں جتنے بھی پہلو ہیں دو میں سے جس طرف بھی آپ کا رجحان ہے تو آٹومیٹکلی دوسرا والا پہلو ہلکا ہو جائے گا تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں ادھر گمان ہے تو ادھر احتمال ادھر احتمال ہے تو ادھر گمان شک میں دونوں برابر ہوتے ہیں لہذا کوئی ترجی ورجی نہیں ہے اور یقین تو مادشاہ سب کا تو یہ چار قیفیتیں آپ کے نفس کی بنتی ہیں کہ کبھی آپ یقین کی حالت میں ہوتے ہیں کبھی آپ گمان کی قیفیت میں ہوتے ہیں کسی ایک سائیڈ کے اوپر تو آٹومیٹکلی دوسری سائیڈ میں آپ کو احتمال ہوگا کبھی آپ مثال بناتے ہیں یہ امکان کے رات ہے کبھی آپ رات کے بارے میں یقین پر ہیں کہ رات ہے جیسے ابھی کبھی آپ کو رات کے بارے میں گمان ہوتا ہے کہ اس وقت رات ہے کبھی آپ کو شک ہے کہ رات ہے یہ دن ہے کبھی آپ احتمال دے رہے ہیں کہ شاید اس وقت رات ہے تو یہ چار قیفیتیں آپ کے نفس کی بنتی ہیں اسی طریقے سے ایک اور اچھا ان میں ایک ان چار میں سے ایک کیا ہے شک ایک شک کا اور بھی معنی بناتے ہیں اب دوسرا معنی بھی بتا دوں پھر دیکھیں کہ کونسی ہماری مراد ہے اس وقت شکیاتیں نماز میں دوسرا معنی جو شک کا کیا گیا ہے وہ یہ کہ شک یعنی جہل نا جاننا جو یقین کے مقابل میں آتا ہے یقین یعنی جاننا شک یعنی نا جاننا اب یہ نا جاننا یعنی جو یقین نہیں ہے وہ سارے کے سارے نا جاننے ہیں اس کا مطلب ہے اگر یقین کے مقابل میں ہے یقین کے اپوزٹ ہے تو اگر کسی چیز کے بارے میں آپ کو یقین نہیں ہوگا بس میں فرض کریں دن ہے اور رات ہے دو چیزیں نا اگر یہ تیہ ہو جائے کہ دن نہیں ہے تو کیا ہونا چاہیے پھر آٹومیٹیکلی تیہ ہو جائے گا کہ رات ہے یعنی پھر آپ یہاں بھی کوئی اور ہوکی نہیں کھیل رہے کہ آپ کہیں یہاں 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 زگزگ چلیں کہ نہیں دن دن تو نہیں ہے لیکن پتہ نہیں رات بھی ہے یا نہیں نہیں وہ معلوم ہے پھر کے رات ہے پس اگر دو ہمارے پاس ایک یقین ہے ایک اس کے مقابل میں اگر یقین نہیں ہے تو اس کے مقابل والا ہوگا اسی مقابل والے بانے کو شک کہتے ہیں منتظر اس وقت اس شک کے اندر وہ تینوں کیٹیگریز گمان شک احتمال تینوں جس کے اندر شامل ہوتے ہیں کیونکہ تینوں اس یقین کے اپوزٹ ہیں مقابل میں ہیں اگینس ہیں یقین نہیں ہے یعنی جانتا نہیں ہوگا یقین ہے یعنی جانتا ہوں نہ جاننا شک کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے احتمال کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور گمان کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے تو تینوں کیٹیگریز نہ جاننے کی کیٹیگریز ہیں اور جب نہ جاننا جیسا مثلا یہ آپ اصول کافی کی جو یا بعض دوسری روایات کے اندر علم اور جہل کو لے کر آتا ہے مقابل میں علم یعنی وہ یقین ہے یقین کو علم بھی کہتے ہیں قط، قاف، طوئے اور آئین قط بھی کہتے ہیں اور یقین بھی کہتے ہیں علم، قط، یقین یہ تینوں ایک ہی چیزیں ہیں علم تو بہت آشنا ہے ہمارا لفظ علم کے مقابل میں کیا استعمال کرتے ہیں عالم اور جاہل علم جہل تو علم کے مقابل میں علم یعنی یقین تو یہ علم کے مقابل میں یعنی جہل یعنی یہ ساری نا جاننے کی صورتیں ہیں کبھی جہل شک کی کیفیت میں کبھی جہل احتمال کی کیفیت میں کبھی جہل گمان کی کیفیت میں اس لئے کہ ان تینوں صورتوں میں آپ کو یقین نہیں ہے تو ایک صورت میں شک کا اپنا معنی ہے 50-50% والا آدھے آدھے والا ایک صورت میں شک کے اندر تینوں شامل ہیں تو جب ہم شکیات نماز کہتے ہیں تو اس شکیات نماز اس ٹائٹل کے اندر کون سا والا معنی مراد ہے شکیات نماز یعنی 50-50% آدھا آدھا دل شکیات نماز یعنی نہ جاننے والا جاننے کے مقابل میں کہتے ہیں اس سے مراد آدھے آدھے والا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں شکیات نماز تو اس کے اندر احتمال شامل نہیں ہے اس کے اندر گمان شامل نہیں ہے بلکہ صرف شک کا جو اپنا معنی ہے پروپر کہ آدھا دل یہ کہہ رہا ہے آدھا دل وہ کہہ رہا ہے یہ والا معنی مراد ہے شکیات نماز جو ہمارا انوانِ مسئلہ ہے تو یہ تو تھی انوان کی بحث کہ یہ ہم تیہ کر سکے پہلے کہ انوانِ مسئلے میں جو شکیات نماز کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے اچھا اب جس طرح قرآن حفظ کرنے کے لئے یا نحضر بلاغہ کو پڑھنے کے لئے دونوں جگہ پہ علماء ایک مشورہ دیتے ہیں اور وہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اگر قرآن حفظ کرنا چاہیں تب بھی قرآن کو الٹا یاد کرنا شروع کریں اممہ پارے سے چھوٹے چھوٹے سوریں اور اگر نحضر بلاغہ شوق اور زوق سے پڑھنا چاہیں تو شروع سے نہ شروع کریں الٹا شروع کریں کلمات کے ساتھ سے پہلے چھوٹے چھوٹے چیزیں پڑھیں تاکہ آپ کا ذہن تھوڑا سا آشنا ہو جائے جب آپ کو آشنائی الفاظ آپ کے موہ پہ چڑ جائیں گے کیونکہ وہی الفاظ ریپیٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ کے لئے آگے بڑھنا آگے یاد کرنا ذرا آسان ہو جائے گا اب یہاں پر شاید ایسی بات اتنی نہیں ہے لیکن کام میں یہی کرنا جا رہا ہوں کہ میں الٹا شروع کر رہا ہوں توضیل مسائل میں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کہا جی تیس طرح کے شکوک ہیں شک تیرے تیس قسم کے ہیں جن میں سے کچھ شک ایسے ہیں کہ جس میں نماز باطل ہو جاتی جو ظاہرین چھے شک ہیں چھے شک ایسے ہیں یعنی شک کی چھے صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں نماز آپ کی گئی اس نماز کا اب آپ کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا آپ کو وہ نماز دوبارہ سے پڑھنی پڑھے گی اس لئے کہ یہ نماز آپ کی ہو چکی ہے باطل درست سوری یہ آٹھ ہیں باطل کرنے والے آٹھ ہیں دوسری قسم جو شکیات کی ہے وہ ہے وہ شکوک کہ جن کی آپ کو پرواہ نہیں کرنی جن کو آپ کو کھاتے میں ہی نہیں لانا ہے ہونے کو نہ ہونا سمجھتے با بس آپ نے آگئی بڑھتے رہنے پہلی صورت میں پہلی آٹھ صورتیں ہیں باطل کرنے والے شکوک نماز گئی دوبارہ سے پڑھنی ہے دوسری چھے صورتیں ہیں جس میں نماز صحیح ہے بس آگے بڑھائیں آپ کوئی علاج بھی نہیں کرنا کچھ نہیں ہے بس جو ہو گیا سو ہو گیا بخول معروف گزشتہ رہ سلوات و آئندہ رہ احتیاط جو ہو گیا اس کو چھوڑ دیں بس اب آپ آگے چلتے نہیں یہ نماز آپ کی صحیح مانی جائے گی یعنی آگے چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ نماز خراب ہو جائے گی نماز بھی آپ کی صحیح مانی جارہی ہے اور آپ کو کرنا کرانا بھی کچھ نہیں ہے بس جو ہو گیا سو ہو گیا یہ چھے شکوک ہیں اس میں آپ کی نماز صحیح قرار پاتی ہے تو آٹھ اور چھے ہو گئے کتنے چودہ باقی نو شکوک ہیں جن کو کہا جاتے ہیں صحیح شکوک نو شک ایسے ہیں کہ جن کو کہا جاتے ہیں صحیح شکوک صحیح شکوک کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ شک ہیں کہ جس میں تھوڑا سا آپ علاج کریں گے اور آپ کی نماز صحیح ہے اس لئے کہا کہ کیونکہ نماز صحیح ہو سکتی ہے زیادہ جس طرح آگا خوئی تھے آگا خمینی تھے یہ لوگ کہتے تھے کہ آپ نماز کو توڑ نہیں سکتے اس لئے کہ یہ نماز قابل علاج ہے اور شروع کرنے کے بعد نماز جب وہ قابل علاج ہو یعنی باطل نہ ہو تو اس کو توڑنا جائز نہیں ہے اس لئے اس کو توڑا بھی نہیں جا سکتا تو اب اس کا کچھ نہ کچھ علاج آپ کو کرنا پڑے گا اب وہ علاج کیا ہے علاج کی بھی مین جو علاج ہیں وہ دو صورتوں میں ایک نماز احتیاط کی شکل میں ہے اور ایک سجدہ سحف کی شکل میں ہے اب یہ نماز احتیاط کیا ہوتی ہے اور سجدہ سحف کیا ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ آج تو مشکل ہے لیکن آئے گا انشاءاللہ کہ یہ کیا ہوتے ہیں اور ان کی شرائط وغیرہ کیا ہے تو آٹھ شکوک باطل شکوک چھے شکوک جس میں آپ کو اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنی اور باقی جو نو شکوک ہیں وہ صحیح شکوک کہلاتے ہیں جس میں آپ کی نماز ایڈ ڈا اینڈ صحیح ہو جاتی ہے تھوڑا سا علاج کریں نماز آپ کی صحیح ہو جائے گی اور بعض جگہ پہ تو علاج بھی نہیں ہے صرف جرمانہ ہے ایک جرمانہ چھوٹا سا پی کریں آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی جو سجدہ سحف کے موارد ہیں تو یہ ہماری آٹلائن ہے اس بحث کی لیکن ہم شروع کریں گے صحیح شکوک سے اس صحیح شکوک کو سمجھنے کے لئے دو تین چیزیں اگر آپ لوگ سمجھ لیں دیکھیں اب ممکن ہے بعض ہمارے جو یہاں پر چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں ملان صاحب آپ نے بلی دیر کر دی مہرمان آتے آتے ہیں اس لئے کہ اب آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں یاد کر لیں اور سمجھ لیں تو اب تو کچھ یاد ہی نہیں ہوتا اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا میرا اپنا یہی آل ہے تو میں کسی اور سے کیا شکوا کروں گا لیکن اب بلاخر کہتے ہیں دیر آئے درست ہے دیر تو ہو گئی سو ہو گئی لیکن دیر آئے درست ہے اب کیا کریں ویسے عرض خدمت آپ کی یہ ہے کہ یہ کوئی اتنی دیر اس لئے نہیں کہ یہ مسائل پہلے بھی کئی مرتبہ صرف میں اکیلا نہیں مختلف علماء جن میں بہت بلا نام مولانا صادق حسن صاحب کا ہے انہوں نے تو سب سے زیادہ جو جس چیز کو ہاتھ لگایا ہے وہ فق ہے اور انہوں نے ساری چیزیں وہی ہیں جو وہ پہلے بیان کر چکے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ بیان نہیں ہوئی بیان ہوئی ہے لیکن بارال ریپیٹ ہوتی رہنی چاہیے تاکہ یاد دہانی ہوتی رہے تو انسان کو تذکر اور یاد دہانی کراتے رو کہ یہ یاد دہانی لوگوں کو اور مومنین کو نفع دیتی ہے تو اسی باپ سے میں آپ کی خدمت میں یہ دوبارہ سے جسارت کر رہا ہوں ان مسائل کو پیش کرنی اچھا جہاں پر صحیح شکوک کی بات ہے دو تین چیزیں تو آپ ذہن میں جو فارمولاز کی شکل میں بٹھا لیں دیکھیں اگر وہ نو سورتیں میں آپ کو بتاؤں وہ بار پر اسی میں سے نکال لیں گے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اگر آپ نے اپنے ذہن میں کسی بھی طریقے سے بسا لیا اور بٹھا لیا تو یہ نو سورتیں آپ کی بڑی ایزی لی جو ہے حل ہو سکتی ہیں اگر یہ آپ نے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیا پہلا قائدہ قانون شکیات نماز کا یہ ہے کہ جن سورتوں میں آپ کو جو بھی کیونکہ دیکھیں جب بھی اچھا یہ ایک تو صحیح شکوک کا تعلق چار رکتی نمازوں سے ہے ایک یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ دو رکتی اور تین رکتی نماز کے فارمولاز نہیں ہیں دو رکتی اور تین رکتی نماز میں جب بھی رکتوں کی تعداد کا شک ہوتا ہے تو وہ شک باطل ہو جاتا ہے اور نماز باطل ہو جاتی ہے تو آ جا کے رہ جاتی ہے پھر چار رکتی نماز کیونکہ دو رکتی نماز میں رکتوں کا شک نماز باطل تین رکتی نماز میں رکتوں کا شک نماز باطل تو ہمارے پاس اور کونسی نماز بچتی ہے دو رکتی فجر تین رکتی مغرب تو باقی تین نمازیں جو چار رکتی ہیں تو ایک چار رکتی نماز اور بچتی ہے یہ سارے احکام جو صحیح شکوک سے مربوط ہیں پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ چار رکتی واجب نماز جس کو آپ وطن میں پڑھ لے ہوں قصران نہ پڑھ لے ہوں اس کے فارمولا سے ایک دوسری چیز جو آپ کو ذہن میں بٹھانی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کو شک ہوتا ہے جب بھی آپ کو شک ہوگا تو کیونکہ رکتوں کی تعداد سے ریلیٹڈ شک ہے نا یہ سارے یہ نو کے نو شک ایسے ہیں جن کا تعلق رکتوں کی تعداد سے ہے کہ کتنی رکتیں پڑھیں ہیں دو تین ایک دو دو چار پانچ تین چھ سات آٹھ جو بھی آپ کے ذہن میں ڈاؤٹس ہیں یہ سب رکتوں کی تعداد سے ریلیٹڈ ہونے چاہیے یہ شکوں کے رکو کیا یا نہیں کیا اس میں یہ فارمولا کا کوئی کام نہیں یہ شکوں کے میں نے ایک سجدہ کیا یہ دو سجدے کی ہیں اس میں ان فارمولا کا کوئی کام نہیں یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں بار بار یہ فارمولا آپ کو رکعتوں کی تعداد وہ بھی چار رکعتی نماز کی رکعتوں کی تعداد کے بارے میں شک کا قوانین ہے دوسری یا تیسری چیز جو اپنے ذہن میں رکھیں وہ یہ رکھیں کہ جب بھی آپ کو شک ہوگا تو شک کا مطلب میں نے کیا کہا شک کا مطلب ہے کہ آپ کے ذہن میں کم از کم تو دو پہلو ہونے چاہیے کبھی بھی ایک پہلو کا شک نہیں ہوتا کبھی بھی شک یقین ایک چیز پر ہو سکتا ہے باقی تینوں چیزیں کبھی بھی ایک چیز پر نہیں آئیں گے میں ابھی ارث کیا کہ گمان ہوگا تو ادھر گمان تو اس سائیڈ پر آٹومیٹکلی احتمال یعنی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ستر فیصد آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی شام ہے تو اس کا مطلب آٹومیٹکلی ہے کہ تھرٹی پرسن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کے دل میں یہ ہے کہ ابھی رات ہو گئی ہو تو یہ ہمیشہ دونوں ایک ساتھ ہوں گے شک میں بھی آدھا آدھا دونوں ایک ساتھ ہوں گے صرف ایک یقین ہے جو میں نے کہا ہے بادشاہ آدمی ہیں وہ ایک سے تعلق پیدا کرے گا مجھے اس وقت یقین ہے کہ رات ہوں میں دن کی بات ہی نہیں کروں گا ایک ہی چیز سے مربوط ہوگا میرا یقین تو جب بھی شک کی بات آئے گی تو ہمیشہ دو پہلو آپ کے ذہن میں ہوں گے ہمیشہ دو پہلو آپ کے ذہن میں ہوں گے ارزی کر رہا تھا آپ کے خدمت میں کہ جب بھی شک ہوگا تو کم کم از کم دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن میں نے پہلے ہی کہا کہ ہم چھوٹے پیمانے پر مثال بنائیں گے تاکہ سمجھنا ذرا آسان ہو جائے ایک ساتھ میں تین چار چیزیں لے آؤں گا تو وہ اور اُلج جائے گی بات تو کم سے کم دو تو پہلو بنانا ہی بنانے ہمیں بسنا مجھے شک ہوتا ہے کہ میری دوسری رکت ہے یا تیسری رکت ہے یا شک ہوتا ہے کہ دوسری رکت ہے یا چوتھی رکت ہے یا شک ہوتا ہے کہ تیسری رکت ہے یا چوتھی رکت ہے یہ شکوک ہیں جو انسان کو نورملی پیدا ہوتے ہیں دیکھیں جب بھی شک پیدا ہو ایسا نہیں ہے کہ شک پیدا ہوتے ہی آپ نے شک کے آکام پر عمل کرنا ہے بلکہ پہلے آپ کو تھوڑا سا اتنا کہ آپ کے موالات ختم نہ ہو جائیں علامہ اقوال نہیں بننا کہ پورا نظریہ پاکستان لے کر ہی اٹھیں نئے پاکستان کا نظریہ درست تو اتنا کہ آپ کے موالات خراب نہ ہو آپ نے پہلے تھوڑی دیگر غور کرنا ہے اور سوچنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ جو دو طرف 50-50% ہے آدھا دل کہہ رہے مثلا دو رکت ہے اور آدھا دل کہہ رہے مثلا تین رکت ہے تو کوئی ایک سائٹ پلالا جھک جائے اچھا زبردستی بھی نہیں جھکانا جھکانے کا ایک اثر ہے وہ میں ابھی ارز کرنا ہوں تو زبردستی نہیں کرنی ہے زور زبردستی نہیں کرنی ہے اگر سوچ و بچامت مثلا فورس کریں بعض اوقات ہوتا ہے انسان جساں ایک گھڑی سامنے لگی اللہ اگر کرتے ہیں نظر پڑھی آپ کو اندازہ ہے کہ میں کتنی رکت میں کتنے منٹوں میں ایک رکت پڑھتا ہوں فورس کریں مجھ سے پوچھیں ایک منٹ میں ایک رکت شاید یہ بھی زیادہ ہی ہو دلوست تو چار رکت فورس کریں چار منٹ تو آپ نے دیکھا جب اللہ اگر کیا تھا تو اس وقت سوئی جہاں تھی آپ نے کہا یہ تو تین منٹ اس کا مطلب ہے تین رکتیں میں پڑھ چکا ہوں ایک اندازہ ہو گیا ہو سکتا ہے آپ کو ایک قسم کھاؤ تین رکتیں پڑھ لی ہیں آپ نے کہا قسم تو نہیں کھاؤ سکتا میں لیکن زیادہ چانس ایسا لگ رہا ہے کہ کیونکہ تین منٹ ہو گئے تو تین تیسری رکت میں ہے تیسری رکت میں ہوں مثلا جس کو ہم نے کیا کہا تھا اگر زیادہ چانس ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں گمان ابھی کی یاد نہیں تو اگلے ہفتہ کیا یاد کر رکھیں گے آپ لوگ بات گمان یعنی آپ کا شک گمان میں تبدیل ہو جائے دو اور چار کا شکتہ آپ نے دیکھا چار منٹ ہو رہے ہیں یعنی تین منٹ سے کروش کر چکی ہے تو آج کا مطلب یہ کہ آپ چوتھی رکت میں داخل ہو چکے ہیں تو ایک گمان تو پیدا ہو ہی جائے گا کہ میں چوتھی رکت میں ہوں یا بعض وقت ہوتے ہیں وہ کچھ اور بھی ساتھی آپ کے ساتھ پڑھ لے اس کی سپیڈ آپ سے تیز ہے تو آپ کو یہ انداز ہے کہ مثلا آپ ایک رکت آگے پیچھے ہو گئے تھے تو اس سے آپ کو گیس ہوا کہ وہ اگر چار پوری کر چکا تو اس کا اپنا میں میری تیسری رکت ہے کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے آپ نے اپنے مسلح جانماز کی سلوٹیں دیکھی کہ کتنی دیر کی کشتی کے بعد یہ حال ہوتے مسلح کا اس سے آپ کو ایک اندازہ ہو گیا گیس لگا لیا اپنے کے ایسا لگتا ہے کہ شاید مثلا تین رکتیں ہوئی ہیں میری اگر آپ کا شک جو برابر کا پہلو تھا اگر کسی ایک طرف آپ نے رجحان دے دیا تو بس اسی کو پکڑ لینے پھر آپ کو شکیات کے عقام کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ اس کا بینیفٹ ہے اس لئے میں نے کہا تھا بینیفٹ لینے کے لئے زبردستی کا گمان پیدا مت کیجئے گا چیز جنور ہونی چاہیے کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے اگر آپ کو گمان پیدا ہو گیا کہ یہ میری مثلا تیسری رکت ہے تو آپ یہی سمجھ لیں کہ یہ آپ کی تیسری رکت ہے اور تیسری رکت سمجھتے ہوئے کیونکہ چار رکت ہی نماز ہے اس کو تیسری کو پورا کریں ایک اور رکت پڑیں تشہد پڑیں سلام پڑیں السلام علیکم ورحمت اللہ نماز تمام نامِ ہم تمام کہانی ختم پیسہ تو کچھ نہیں کرنا آپ کو یہی نماز آپ کی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے بس اب ایک دعا ضرور کرتے رہیے گا کہ اب یاد نہ آجائے کہ دو پڑی تھی کیونکہ وہ بعض صورتوں میں اسی کو پورا کرنا پڑتا ہے بعض صورتوں میں اگر شکل بدل گئی ہے آگے پیچھے ہو گئے ہیں باتیں ماتے کر لیں تو پھر آپ کو نئی نماز پڑھنی پڑے گی تو اگر آپ کا گمان گمان تک ہی رہے تو آپ کی یہی نماز بالکل ٹھیک ٹھاک ہے خدا کی بارگاہ میں اب یہ منت مجھے پوچھے گا کہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی قبولیت اللہ کا اور آپ کا اپنا پرسنل افیر ہے یہ اس میں میری کوئی دخالت نہیں ہے میں زیادہ زیادہ بتا سکتا ہوں ان کتابوں کی روشنی میں وہ یہ کہ یہ نماز آپ کی باطل نہیں ہے صحیح نماز ہے اب قبول ہوئی یا نہیں ہوئی آپ کا کتنا خلوص تھا آپ نے کتنی خدای نماز پڑھی ہے آپ نے کتنی جو ہے وہ دکھاوے کی نماز پڑھی ہے تو آپ کو پتا اور آپ نے خدا کو پتا ہے میں باہر بیٹھا کیا بتا سکتا ہوں کہ کون کس نیئے سے نماز پڑھ لیا تو میں کیا بتاؤں گا کہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی میرا کام ایک فقی کا کام یہ جو بعض لوگ اٹھ پٹانگ باتیں کرتے ہیں نا وہ واقعی اٹھ پٹانگ باتیں ہیں کہ جو دوسروں کے عامال کے بارے میں فیصلے سناتے ہیں کہ اس کا عمل قبول نہیں ہوگا اور اس کی ایسا ہوگا اور اس کا ویسا ہوگا یہ واقعا فضول کی بات نہیں تمہیں اس کے دل سے کیا خبر تم جو فیصلہ کر رہے ہو کسی کے بھی عمل کے بارے میں کہ اس کا عمل قبول نہیں ہے اور اس کی ازاداری قبول نہیں ہے اس کا عمل قبول نہیں ہے اس کا یہ قبول نہیں ہے یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے تو بہتر نہیں ہے کہ جو کام ہمارا نہیں ہے اس میں ان ٹانگ ہی نہ مارے کیا ضرورت ہے اس میں ٹانگ مارنے کی خیر وہی نماز آپ کی اگر آپ کا گمان پیدا ہو گیا اور شک ترجی ایک طرف ترجی آگئی اب وہ ترجی چاہے زیادہ والی سائٹ پر آئے چاہے کم والی سائٹ پر ہے دونوں ہو سکتے ہیں کیونکہ برابر ہے نا تو ترجیح کسی بھی طرف آ سکتے ہیں کبھی ممکن ہے آپ ٹائم دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ تین ملٹ ہوئے یعنی تیسری رکعت اور کبھی آپ دیکھیں دو ملٹ ہوئے تو دوسری رکعت ترجیح کے لیے کبھی بھی یہ ضرور نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ زیادہ والی سائٹ کی طرف جائے رجحان ترجیح گمان دونوں سائٹوں میں سے کسی طرف بھی جا سکتا ہے جس طرف جائے گا اسی کو پکڑ کے آپ نے نماز کو مکمل کرنا ہے اور وہی نماز آپ کی صحیح نماز کاؤنٹ ہوگی اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلے غور و فکر کریں تاکہ ممکن ہے آپ شکیات کے حقام سے بچ جائیں اور یہی نماز آپ کی اوکی ہو جائے تو پہلے آپ نے سوچنا ہے اچھا آپ نے سوچا کچھ سمجھ میں نہیں آیا نہ ٹائم دیکھا تھا اس وقت نہ سلوٹیں بلکل مسلح بات ایسے ہوتے ہیں وہ تو ہلتے بھی نہیں اپنے جگہ سے وہ بلکل مسلح بھی صحیح ہے پڑوسی میں بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا وہ کوئی آئیڈیا کی چیز ہی نہیں ہے میرے پاس لہذا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہو پا رہا کہ میری کتنی رکتیں ہوں گے میں جہاں سے چلا تھا وہی بھی کھڑا ہوں سوچ بچار کے بعد بھی نتیجہ یہی ہے کہ نہیں پتا کہ دو ہوئی ہیں یا تین ہوئی ہیں اب یہاں سے شکیات کے حقام شروع ہوں گے اب یہاں سے شکیات کے حقام شروع ہوں گے جہاں پر انسان فیصلہ نہ کر پائے کہ دو ہوئی ہیں یا تین ہوئی ہیں جہاں پر انسان ترجیح نہ دے پائے کہ دو والی سائٹ کے بارے میں مجھے گمان ہو رہا ہے یا تین والا اگر ترجیح نہ دے سکے گمان پیدا نہ کر پائے کسی بھی سائٹ پر اور اس کا شک شک ہی رہے یہ جو جملہ نا شک شک ہی رہے اس کو انہی دو تین طریقوں سے تعبیر کیا گیا کہیں لکھا ہوا ملے گا آپ کو اس کا شک شک ہی رہے اس سے مراد یہ ہے جو میں نے اتنی لمبی کا حالی سنائی آپ کو شک شک ہی رہے سے مراد کیا ہے یعنی آپ گمان حاصل نہیں کر پائے یا اس کا شک مستقل ہو جائے یعنی پکا ہو جائے کیونکہ شک پیدا ہوا آپ نے غور و فکر کیا آپ کی ایک سائٹ ترجیح ہو گئی تو شک تو رائی نہیں تو گویا یہ شک کچھا شک تھا ابتدائی شک تھا غور و فکر کے بعد یہ شک آپ کا ختم ہو گیا زائل ہو گیا لیکن اگر یہ شک ختم اور زائل نہ ہو تو اس کا مطلب ہے اب یہ شک آپ کا پکا ہو گیا اب آپ کے لئے تیہ ہو گیا کہ آپ شک ہی کی کیفیت میں ہیں لہذا اب آپ کو شکیات کے حقام پر عمل کرنا ہے تو کبھی کہتے ہیں شک پکا ہو جائے کبھی کہتے ہیں شک شکی رہے کبھی کہتے ہیں شک مستقر ہو جائے کبھی کہتے ہیں شک پابرجہ ہو جائے بہت مختلف تعبیرات ہیں مختلف کتابوں میں یہ آپ کو ملیں گی لیکن سب سے مراد ایک ہی چیز ہے جو میں نے آپ کی ختمت میں عرض کر دی اب جبکہ آپ کا شک شک ہی رہا تو اب یہاں سے فارمولہ اس کی کہانی شروع ہوتی ہے پہلا فارمولہ یہ ہے کہ جب شک شک ہو جائے بن جائے تو کیونکہ دو پہلو ہیں تو ہمیشہ ایک کم ہوگا تو ایک زیادہ ہوگا دو پہلو کا مطلب یہ ہی ہے مثلا ایک یا دو ایک یا تین ایک یا چار اسی کس طرح کمبنیشن آپ بناتے ہیں دو یا تین دو یا چار تین یا چار دو یا تین یا چار اب چار سے آگے بھی کرانی جا سکتی ہے تین چار یا پانچ دو تین یا چار یہ مختلف کمبنیشن بن سکتی ہے اس کی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں ایک شارٹ کمبنیشن کے اوپر کام کر رہا ہوں اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں پتہ نہیں کس طرح کامیاب ہوتی ہے امید تو قوی ہے کہ ماشاءاللہ سب جو چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں فق سے آشنا چہرے ہیں فق پڑے ہوئے افراد ہیں اور کوئی پہلی دفعہ یہ مسئلے نہیں سن رہے ہوں گے تو بہت امید قوی مجھے یہی ہے آپ لوگوں سے کہ انشاءاللہ آپ تک یہ باتیں پہنچ رہی ہوں گی لیکن گمان ہے بس اب یقین سے نہیں کہہ سکتا درست تو جب بھی آپ کو شک ہو جائے اور شک شک بن جائے تو جب زیادہ والا پہلو لینے سے نماز باطل نہ ہوتی ہو تو زیادہ والے پہلو پر بنا رکھیں گے دو تین میں تین لے لیں تو نماز باطل نہیں ہوتی تین سمجھیں گے دو چار میں چار لے لیں تو نماز باطل نہیں ہوتی چار ہی رکھتی نماز ہے چار سمجھیں گے دو تین چار میں پھر اگین چار لینے سے نماز باطل نہیں ہوتی چار سمجھیں گے چار پانچ میں اگر پانچ لے لیں گے تو نماز باطل ہو سکتی ہے ہم پانچ رکھتی تو نماز ہوتی نہیں تو پانچ نہیں لے سکتے یہاں پر ہم زیادہ کی طرف نہیں جائیں گے یہاں پر اس پہلو کو لیں گے جس سے نماز صحیح ہوتی ہو بات سمجھ میں آیا آپ لوگی جب بھی دو پہلو ہوں گے ایک ہوگا کم ایک ہوگا زیادہ قاعدہ یہ ہے کہ زیادہ والے کو لینے آپ نے لیکن زیادہ والا اس صورت میں لیں گے کہ جب زیادہ والا لینے سے نماز باطل نہ بنتی ہو اگر زیادہ والا لینے سے نماز باطل ہوتی ہو تو پھر آٹومیٹکلی کم والے کی طرف آئیں گے آپ اور اگر دولوں پہلو میں نماز باطل ہو تو درود بیج کے نہیں نماز شروع کر دیں کیونکہ یہ تو تو ایسے باطل ہو گئی درود پس زیادہ والا پہلو لیں گے قاعدہ یہ ہے لیکن ایک مگر کے ساتھ مگر یہ کہ زیادہ والے پہلو پر کو لینے سے نماز آپ کی باطل ہوتی ہو جیسے چار اور پانچ کی مثال دیں یا چار اور چھے میں شک ہو گیا اور زیادہ واضح مثال چار اور چھے میں شک ہو گیا چھے لیں گے تو قطعاً آپ کی نماز باطل ہے اس لئے کہ آپ چار کے بعد ایک اور رقض بھی پڑ چکے ہیں چار اور پانچ میں ایک کا صورت ایسی بنتی ہے کہ نماز ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن چار اور چھے میں کوئی ایسی صورت نہیں بنتی کہ نماز ٹھیک ہو سکتی ہے البتہ اس میں بھی ایک بنتی ہے وہ بعد میں آئے گی درست لیکن قیام کی چلے میں اس کو اور پرومینر کر دوں قیام کی حالت میں اگر کسی کو چار اور چھے کا شک ہو جائے تو چھے لیں گے تو نماز ہو جائے گی باطل تو آپ کو چار لینا پڑے گا پس قائدے کے مطابق تو بڑے والے فگر کی طرف جانا ہے لیکن اگر بڑے والے فگر کو لینے سے زیادہ والے پہلو کو لینے سے نماز باطل ہوتی ہو تو پھر آپ کو کم والے پہلو کی طرف آنا ہوگا یہ ایک قائدہ اگر کسی کی نہیں سمجھ میں آیا پوچھ سکتا ہے بھی پیشنے کبھی سوال پوچھنے آپ اگر اسی سے ریلیٹ البتہ ابھی سوال پوچھنے کا مطلب نہیں کوئی خمس کا پوچھنے تو کوئی بینک کا پوچھنے یہ جو سمجھایا ہے اس میں اگر کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ ابھی سوال پوچھ لیں چلے ویسے میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ سوال نہ پوچھنے کی دو مجھوات ہو سکتی ہیں یا اچھا سمجھ میں آ گیا ہے یا کچھ سمجھ میں نہیں آیا جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہے تب بھی کوئی سوال نہیں ہوتا اچھا سمجھ میں آ جائے تب بھی کوئی سوال نہیں ہوتا اب مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے ایک درود بھیجنے محمد والے محمد پر لیکن گمان یہی ہے کہ اچھا سمجھ میں آگیا ہوگا اسی لئے سوال نہیں ہے آپ کے پاس خب یہ تو ہو گیا پہلا قائدہ دوسرا قائدہ یہ ہے کہ جتنا ڈیفرنس آ رہا ہے رکعتوں کا اس ڈیفرنس کو کور کرنے کے لئے اتنی رکعت آپ کو نماز احتیاط پڑھنی ہے نماز احتیاط کیا ہوتی ہے یہ بعد میں آئے گا اس کا سوال ابھی نہ پوچھئے گا لیکن ابھی اس کو یاد کر لیں آپ کہ جتنا ڈیفرنس آ رہا ہے اتنے آپ کو نماز احتیاط پڑھنی ہے تاکہ اس ڈیفرنس کو کور کیا جا سکے کیونکہ یہ جو نماز احتیاط دیس طرح بھی آج تو نہیں بارہ لیکن اگر کل یا پرسوں اس کا کل یعنی اگلے ہفتے اس کا طریقہ آیا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ نماز اس انداز سے پڑھنی ہے جس طرح ٹرین کی بھوگیاں ہوتی ہیں نا اٹیج ہوتی ہیں اگر آپ نے بیچ میں سے وہ کنڈا کھول دیا تو ٹرین آگے اور بھوگی پیچھے اس کو ہم نے ٹرین کی طرح سمجھے پچھلی جو نماز ہے اس کے ساتھ اٹیج کرنا ہے تاکہ یہ اس کے ساتھ مل کر آگے بڑھ کے چارکتی نماز بن جائے تو اس کو پڑھنا بھی ایسے ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اٹیج ہونے کی اس میں صلاحیت ہو آپ نے ایک انوکھے طریقے کی نماز پڑھ لی جو اٹیج ہوئی نہیں سکتی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس کا ایک خاص طریقہ جو بعد میں ارز کروں گا اچھا مثلا جو ہماری مثال چلی تھی دو تین یا دو ہوگی دیکھیں مجھے نہیں معلوم نا لیکن حقیقت میں یا میں نے دو رکھتے پڑھ لی ہیں یا میں نے تین رکھتے پڑھ لی ہیں اور سمجھ رہا ہوں میں تین لیکن ہو تو سکتا ہے کہ دو ہو تو دو کو میں تین سمجھ رہا ہوں تو اگر میں نے ڈنڈی ماری ہے تو کتنی رکھت نماز کی گربڑ ہوئی ہے ایک رکھت جس کو میں نے تین سمجھا ہے اس بات کی پوسیبلٹی ہے کہ یہ حقیقت میں اور واقعے کے اعتبار سے تیسری نہ ہو بلکہ دوسری ہو تو میں نے تو تین سمجھی تین کے بعد ایک چوتھی رکھت پڑھی نماز کردی ختم اگر یہ واقعے میں دوسری تھی تو دوسری کے بعد تیسری رکھت پہ نماز ہو گئی ختم تو ایک رکھت تو کم ہو گئی تو کمی آ لی ہے ایک رکھت ایک رکھت نماز احتیاط پڑھنی ہو دو اور چار کا شک ہو جائے سمجھنا چار ہے مجھے چار سمجھ لیں لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ حقیقت میں دو ہو دوسری کو میں نے چوتھی سمجھ لیا ہو تو کمی کتنی ہے دو رکھت کی تو دو رکھت نماز احتیاط پڑھوں گا اب ایک ملٹیپل شکوں والی صورت ہے وہ ابھی میں آج نہیں چھیل رہا میں وہ جو ایک بلڈنگ سٹرکچر کھلی کر رہا ہوں میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ اس کو مزید خراب کروں گا تو میں ابھی اس کو نہیں چھیل رہا ابھی اسی حق تک ہم رکھتے ہیں تین چار کا شک ہو جائے دو تین کا شک ایک رکھت کا ڈیفرنس تین چار کا شک ایک رکھت کا ڈیفرنس جس کو میں چار سمجھنا ہو سکتا ہے وہ تیسری ہو تو ڈیفرنس ایک رکھت کا ایک رکھت نماز احتیاط پڑھنی ہوگی دو چار میں دو رکھت پڑھنی ہوگی پس جتنا ڈیفرنس آ رہا ہے اس ڈیفرنس کو کور کرنے کے لیے نماز ختم کرنے کے فوراں بعد مجھے اتنی ہی رکھت نماز احتیاط پڑھنی ہوگی مجھے ایسی کوئی صورت یاد نہیں آ رہی اس وقت کے جس میں اگر آپ کھڑے ہو کر نماز احتیاط پڑھیں ان صورتوں میں سے جو بھی میں نے مثالی نہیں ہے دو تین کہ اگر آپ کھڑے ہو کر نماز احتیاط پڑھیں تو وہ نماز آپ کی قابل قبول نہ ہو تیادہ جو اس وقت میرے ذہن میں ہے ان ساری صورتوں میں ان تیروں کنڈیشن میں دو تین تین چار دو چار ان تینوں کنڈیشن میں اگر آپ یہ والی جو نماز احتیاط ہم نے پڑھنی ہے دو صورتوں میں ایک ایک رکعت اور ایک صورت میں دو رکعت یہ اگر آپ کھڑے ہو کر پڑھ لیں تو آپ کی نماز بہرحال اوکے ہو جائی یہ نماز احتیاط اگر آپ کھڑے ہو کر پڑھ لیں کھڑے ہو کر ایک رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر دو رکعت نماز احتیاط طریقہ تقریباً نماز والے لیکن کچھ پلسز پلسز اور مائنسز ہیں وہ میں بعد میں ویان کروں وہ آج ہی آئیں گے تو یہ آپ کی نماز ہو جائے گی اوکے یہ اوکے دو قائدے زیادہ پہ بینہ رکھنی ہے سوائے اس صورت کے زیادہ پہ بینہ رکھنے سے نماز باطل ہوتی ہو شک کی وجہ سے جتنی رکعت میں کمی کا امکان ہے اس اتنی رکعت نماز احتیاط پر نہیں ہے تاکہ یہ کمی جو ہے وہ آپ کی کمپنسیٹ ہو جائے اور آخری قائدہ بتا کے بس آپ کی ذہمت کو تمام کرنا آخری قائدہ یہ ہے کہ بعض صورتوں میں اگر آپ کو شک قیام کی حالت میں ہو رہا ہے کھڑی حالت میں قیام یعنی کھڑے ہوئے تھے آپ اور آپ کو شک ہو گیا یہ مثلا میری چوتھی ہے یا پانچ میں ہے مثلا قیام کی حالت میں آپ کو شک ہو گیا کہ میری چوتھی ہے یا پانچ میں ہے تو اس قسم کی کیسز میں جہاں پہ آگے کی طرف جا رہا ہے شک اگر قیام کی حالت میں شک آپ کو ہوا ہے تو آپ بیٹھنے سے آپ کی نماز ایک رکعت پیچھے کی طرف سکپ ہو جائے گی چار پانچ کا شک اگر آپ دیکھیں ایک رکعت پیچھے کی طرف ہو جائے گی یعنی دونوں میں سے ایک ایک مانس کر دیں چار اور پانچ کا شک تھا میں بیٹھ گیا بیٹھنے کے بعد یہ چار اور پانچ کا شک چار میں سے ایک مانس کریں تو تری پانچ میں سے ایک مانس کریں تو فور تو یہ ہو جائے گا تین اور چار کا شک یہ بن جائے گا تین اور چار کا شک اور آپ سمجھیں گے آپ چوتھی رکعت میں ہے تین اور چار ہو گیا نا اب پھر وہی والا جو پچھلا پورمولا تھا چار سمجھیں گے زیادہ والا پہلو کیونکہ نماز دو باطلی ہو رہی چار سمجھنے میں اور اس کو یہی پر آپ سمجھیں گے کہ چوتھی رکت کا آپ نے دو سجدے کر لیے تشوج پڑھیں سلام پڑھیں آپ کی نماز پوری ہو جائے گی اب یہاں پر آپ کو یہ وہ مورد ہے جہاں پر آپ کو شوٹی سے ایک پنیلٹی ہے جو دو سجدے سیفتی شکل میں پس جہاں پر بھی نماز چار رکت سے آگے کی طرف جا رہے ہو اور جگہ ایسی ہو کہ جہاں پر آپ بیٹھ سکتے ہیں بیٹھنے کا مورد ہمیشہ یاد رکھیں رکو سے پہلے تک آئیں رکو سے پہلے اگر آپ کو اس کا مطلب ہے شک ہو رہا ہے کہیں کئی بھی کھلے ہوئے سے آپ مثلا آپ سمجھ گی تھی چوتھی رکت سمجھ تھی پھر کھلے ہو گئے اور اب آپ کو کھلے ہونے کے بعد یہ تذبیہات پڑھنے کے بعد بلاخر ابھی رکو میں نہیں گئے اور آپ کو شک ہو گیا کہ یہ میری چوتھی رکت ہے یہ پانچنی رکت ہے تو بیٹھنے کا چانس رکو سے پہلے پہلے ہے رکو میں شک ہو گیا چوتھی ہے یہ پانچنی گئی نماز یہ لاعلاج ہو گئی رکو سے پہلے اگر شک ہو رہا ہے بیٹھ جائیں گے ایک رکت پیچھے چلا جائے گا ایک اور مثال جو توضیمیں دیوئے ہیں میں صرف اشارہ کر دوں گا ابھی اس کی وضاحت میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے کہنا میں اس کو بھی چھیڑنا نہیں چاہ رہا کسی کو اگر حالت قیام میں تین چار اور پانچ کا شک ہو جائے حالت قیام میں تین چار اور پانچ دیکھیں جہاں پانچ آئی اس کا مطلب ہے آپ آگے بڑھ گئے جب آپ آگے بڑھ گئے اور شک ہو رہے قیام کی حالت میں اب آپ بیٹھ جائیں گے تو یہ تینوں میں سب ایک ایک مانس کر لیں تین چار پانچ ہو جائے گا دو تین چار کا شک وہ دو تین چار کا میں نے آج چھیڑا نہیں ہے وہ اگلے ہفتے انشاءاللہ چھیڑوں گا لیکن فارمولا اس کا بھی یہ ہے اگر آپ کو تھوڑا سا میں ہومورک دوں افضاری بات ہے کوئی کپنیاں چیک تو ہونی نہیں ہے آپ کے اپنے ذہن کا ہومورک ہے پریکٹس کے لیے کہ آپ خود سوچئے گا کہ اس تین چار اور پانچ کا کیا نتیجہ نکلے گا کہ کیا کرنا ہوگا ہمیں اگر کسی کو شک تین چار اور پانچ کا ہو جائے تو اس کو کیا کرنا ہوگا یہ آپ ذرا اگلے ہفتے تک سوچئے گا جو باتیں بتائیں ہیں تین فارمولا میں نے اسی کے اندر اس کا جواب موجود ہے جواب اس سے باہر نہیں ہے جواب اسی تین چیزوں کے اندر ہے تین ٹپس جو آپ کو دیئے میں نے انہی تین ٹپس کہلیں قائدے کہلیں قانون کہلیں فارمولا کہلیں جو آپ کا نام اس کا مننو پپو چننو رکھنا ہو رکھ لیں اسی کے اندر دو تین اور چار کے شک کا بھی جواب موجود ہے یہ آپ اگلے ہفتے سوچئے گا آج میرا خیال ہے یہی تک ہم اس گفتگو کو رکھتے ہیں ایام بابرکت ایام ہے آج سات رجب تھی ظاہرت اور ایک قول کے مطابق حضرت ابو الفضل عباس ابن امیر المؤمنین کی ولادت کا دن تھا جو آپ کو معلوم ہے کہ ان افراد میں سے ہے جن کا لقب باب الحوائج ہے تو آئیے ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں انہی باب الحوائج کو اپنا وسیلہ قرار دیتے ہیں کہ پروردگار عالم تجھے اگرچہ رجب کا مہینہ ابھی تک بھی اگر آپ دیکھیں تو دو ولادتیں تو آپ پیچھے گزار چکے ہیں نوے اور دسویں امام پانچویں اور دسویں امام کی ولادتیں آپ گزار چکے ہیں تو دو مولود کی ولادت کے ذریعے یہ مہینہ ویسے ہی متبرک ہو چکا ہے لیکن نورن علا نور کہ باب الحوائج کی ولادت کا دن پروردگارہ تجھے ان رجب میں پیدا ہونے والی متبرک ہستیوں کا واسطہ تمام مومن و مومنات جو اس دنیا میں موجود ہوں جو اس دنیا سے جا چکے ہوں سب کے گناہانے کبیرہ و سغیرہ کو معاف فرما دے پروردگارہ تجھے ان رجب کے مولودین کا واسطہ تمام مومن و مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں باب الحوائج سے متوصل ہو رہے ہیں کہ پروردگارہ اس باب الحوائج کے صدقے میں جو بغیر ہاتھوں کے سب کو عطا کرتا ہے پروردگارہ جو مومن و مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں حاضرین محفل کے مطالقین میری والدہ کا بھی انتقال ہو چکا ہے اور جن جن مرہومین کا انتقال ہو چکا ہے جمعی مومن و مومنات جنہوں نے خاص طور پر اپنے مرہومین کو یاد رکھنے کے لئے کہا جو اس وقت ذہن میں ہیں جو ذہن میں نہیں ہیں پروردگارہ باب الحوائج کے صدقے میں ان سب کی قبر و برزق کی منزلوں کو آسان فرما دے ان کی قبروں کو نور آل محمد سے منور فرما دے ان کو جوار معصومین میں جگہ حنایت فرما پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ تجھے باب الحوائج کا واسطہ کہ باب الحوائج کے صدقے میں تمام مومن و مومنات جو پریشان حال ہیں کسی طرح کی بھی پریشانی ہو ان کی تمام پریشانیوں کو برطرف فرما بے حق محمد و آل محمد جو بے اولاد ہوں باب الحوائج کا واسطہ ان بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما بے حق محمد و آل محمد ان کو اولاد سالح و سوی انائت فرما جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک و سالح قرار دے ہمیں اپنے والدین کے لئے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لئے باقیات و سالحات میں سے قرار دے پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ باب الحوائد کے کٹے ہوئے بازوں کا واسطہ جو مومنوں مومنات بیمار ہیں جنہوں نے خاص طور پر بیماری کے لئے التباس دعا کہا ہے بحق محمد و عالمحمد سب کو صحت کاملہ اور آجلہ انائیت فرما بحق محمد و عالمحمد حوضات علمی اور مراجی نظام کی حفاظت فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما جو برزگار ہیں ان کو رزگار عطا فرما جو برسر رزگار ہیں ان کی روزیوں میں برکت انائیت فرما بحق محمد و عالمحمد ہم سب کو امام کے آوان و انسار میں سے قرار دے امام کے دل کو ہم سے رادی و خوشنود فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل منا اِنَّا قَدْتَ السَّمِيُدْ دُعَا بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاعِمِ